ایک بات بولنا چاہتا ہوں یہ جو گرامیڈس نئے فاؤنڈیشن ہے آپ لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں شاید پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تو نام ہی سن رہے ہیں یہ نکیول کا انسر اویرنیس کے پروگرام چلا رہے ہیں یہ نکیول کا انسر کے پیشنٹس کی ہیلپ کر رہے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی سنستہ ہے جو نجانب کتنے سارے بکاروں کے لیے الگ الگ پروگرام چلا رہے ہیں آئی ڈونیشنز کے لیے چلا رہے ہیں بلڈ پریشر کے بلڈ ڈونیشن کے لیے بہت سارے کیمپس چلتے ہیں اور ایسی سنستہوں کا ہونا ہمارے بھارت میں پرمانیواریا ہے میں اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کربت پراتھنا کرتا ہوں کرپیا یہ جو آپ نے جوالا بھڑکائی ہوئی ہے ہاں دولن اپنے ہردے سے جنون کا یہ مدد کرنے کا یہ ذرا چالو رکھنا صاحب دولت تو آتی ہے جاتی ہے لیکن یہ جو نیکی ہے نیکی کا بھل بڑا بھسل بڑی تگڑی ہوتی ہے ایک بیج نہ جانے آپ کب ہو دیں اور نہ جانے کتنے ورشوں تک ہو کئی کئی پیڑیوں تک ہلتا ہے ہریوہو آگے پرندی جی سین کے تین کامبینیشن ایک طرف گنگا دوسرے طرف کیلاش یہ یہی ملن حصہ دیکھیں آج گنگا اور کیلاش ایک ساتھ مجھ کر یہ پیار کا جو تحفہ ہے سب سے پہلے سمبانیت کرتے ہوئے اور آمیت پانڈی جی یہ جو پھول ہیں یہ جو پھول ہیں یہ جو پھول ہیں میری طرح مرجائے ہیں ہلکے سے لیکن پھر بھی مسکا رہا ہیں میری طرح پھول ہیں لیکن پھر بھی مسکا رہا ہیں یہی بھارت ہے یہی بھارت کی سکرینکھ ہے یہی بھارت کی اسمیتہ ہے گڑیمہ ہے شکتی ہے سامرث ہے جتنے بھی لوگ یہاں بکے بناتے ہیں جتنے بھی فلاورز کے جو پیارے لوگ ہیں بنانے والے شاپز وہ ان سے میری نیویدن یہ پلاسٹک نہ لگایا کریں کیونکہ ہم سوچھ بھارت جو مشن ہے اس کے بردان منتری جی کے نو رتنوں میں سے ایک ہیں تو یہ ہم ایک چھوٹا سا نیویدر کرنا چاہتے ہیں دھنیوال سر آج کل ہمارے شہر میں پلاسٹک سمائل بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو جو خوشیہ ہے وہ انتراتما سے جہاں کرپیا اسے چھپا کر یہ رکھتے ہیں بہت بڑھیا کیامرے کے طرف دیکھ لیجئے سر فیس بوک پر روڑ کرنا ہو بہت سنسکاری سر بہت سنسکاری سر تینکیو سر اب مجھے سر ایک اور دینا ہے اب کو دینا سر اب مجھے ایسی ایسی پستکیں ملتی ہیں میں تو ایک تم انگوڑکار پہ ایک ہوں لیکن میں نے گریجویشن تک سنسکرٹ پڑھی اب مجھے ایسی بھاری بھاری پستکیں ملتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے واہ میرے داتا اچھے کرم کیے ہوں گے تب ہی ایسی بھاری بھاری پستکیں ملتی ہیں پھر بھی میں کلیکشن رکھتا ہوں جی اور آفس میں بھی اور سٹوڈیو میں بھی ہر کارنر میں ایک تو کھانے کی کچھ نہ کچھ بسکٹس اور ٹوفی ہوتی ہیں اور یہ بھوکس ہوتی ہیں ضرور ہم نے یہ نیم رکھا ہے اپنے آفس میں کہ کچھ کچھ کینڈیز ہونی چاہیے تاکہ منوشیہ آئے تو اس کا مو بٹھا ہو اور آکے تھوڑی دیر انتظار اگر کرے تو بھوک پڑھیں اب ہمارے ساتھ امیش مکھیا جی ہیں جنہوں نے خاص کچھ آپ کے لئے بنایا ہے یہ ابھی تک انہوں نے امیتہ بچن کے لئے